کسی بھی انسان کے حوالے سے کوئی دن منانا اسلامی روایت نہیں ہے مثلا برسدے منانا یا برسی منانا یا انہی خاص دنوں پر کوئی صدقہ خیرات کرنا یہ سب چیزیں بعد کی پیداوار ہیں صحابہ کرام ان چیزوں سے بہت آگے تھے ان کی زندگیوں میں ایسی مصروفیات نہیں تھی اسی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے دین کی بڑی خدمت کی آج ہم میں سے اکثر لوگ وقت کی کمی کا شکایت کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے تو اس کی بھی اصل وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ ہمارا غیر ضروری غیر متعلق چیزوں میں اپنا وقت لگانا ہے یا اپنا مال لگانا ہے جہاں صدقہ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم صدقہ نہیں کرتے بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے یتیم کی پرورش سے جی چراتے ہیں اسی طرح دین کے کام تبلیغ کے کاموں میں خرچ کرنا تو ہماری ذہن میں ہی نہیں ہوتا یا اس کو تو ہم صدقہ خیرات میں شامل ہی نہیں کرتے صدقہ جاریہ کے کام یا پروجیکٹس جو ہیں وہ نظر انداز کیے رکھتے ہیں یعنی اوبرال جو امت کی حالت اسی وجہ سے ہماری حالت دیکھنے کے قابل ہے لیکن پھر ہمارا مال کہاں جاتا ہے یا تو وہ شادی کی بڑی بڑی تقریبات میں سرف ہو جاتا ہے یا پھر وہ وفات کے موقع سے متعلق بہت سے جو رسم و رواج ہم لوگوں نے عام کر رکھے ہیں ان میں خرچ ہو جاتا ہے یا پھر اسی قسم کے نظر اور منت ہے جس کا اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں کوئی اس کی اوریجن نہیں ان میں خرچ ہو جاتے ہیں ایک قول ہے کہ البداتو تمہیں تو سننا بدت جو ہے وہ سنت کو ختم کر دیتی ہے سنت کی موت ہے یعنی کوئی بھی سنت رواج نہیں پا سکتی اگر کہیں پر بدت چھائی بھی ہو تو یہ ایک عام سمجھ میں آنے والی کومن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے وقت کو یا اپنی جگہ کو یا اپنے کسی بھی کام کو غیر ضروری چیزوں سے سٹف کر دیں گے بھر دیں گے اور غیر متعلقہ چیزیں اس پر کرنے لگیں گے تو جو اصل چیز ہے یا اہم کام ہے وہ نہیں ہو سکے گا مثلا اگر اپنے اہم وقت میں پرائم ٹائم میں آپ پوزول باتیں کرتے رہیں ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہیں تو آپ کا نماز کا وقت نکل جائے گا اسی طرح اگر آپ اپنے صدقہ خیرات کو غیر ضروری چیزوں پر لگا دیں گے تو ضروری چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس مال نہیں رہے گا اسی طرح اگر آپ کی دلچسپیاں صرف انٹرٹینمنٹ میں لگ گئیں تو آپ کے پاس وقت نہیں رہے گا کہ آپ کو اس اندھیدہ کام کر سکیں موسیقی